السلام علیکم میں فیزان اسنان آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو آج ہماری کلان میں سیکنڈ ڈے اور یہاں پہ اس ٹائم صبح کا ٹائم اور یہاں پہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم جس چیز پہ لائے تھے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اس ٹائم جو سنو فال ہے یہاں پہ بلکل سٹارٹ ہو چکی ہے اور پورا کلان جو ہے بلکل وائٹ چادر سے پڑا ہوا ہے اور کسی چیز کے ہمیں ویش تھی کہ ہم جائیں ہمیں سنو فال دیکھنے کو ملیں اللہ کا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ ویش بھی پوری ہو چکی ہے تو آئیں ہمیں آپ کو آگے جا کے بزار کی ویڈیا دکھاتے تو ابھی آپ دیکھ سکتے کہ سنو فال کتنی ٹیز ہے یہاں پہ کالام میں اور کتنی مزید کی یہاں پہ سنو فال ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہم دہائی ٹیز سنو فال ہے اس ٹائم اور آئے میں آپ کو یہاں کا فکصیت نظارہ کیا یہ دیکھیں ہر جگہ برکی بڑی ہے دکانے بند ہے بھی کھل رہی ہیں یہاں پہ کافی لوگ آئے ہیں یہاں پہ سنو فال انجوائے کرنے کے لئے دیکھیں ہر طرف برکی بڑی ہے آئے میں ابھی آپ کو کالام کا بزار دکھاتا ہوں آج ہم یہ دیکھیں اس ٹائم مروڈوں پہ بلکل برف نہیں ہے تھوڑی تھوڑی کچھ سائیڈے پہ پڑی ہوئی ہے لیکن یہ کہ گاڑیاں یہاں پہ آ جا سکتی ہیں اور یہ دیکھیں سامنے سامنے بھی دیکھیں مروڈوں پہ برف بھی کنی مہین ہے اور اگر آج ہی ہمیں برف پڑی ہے تو صبح تک انشاءاللہ یہاں پہ نہیں ہوگی رورز کلیر ہوں گے تو آئیں ابھی آگے ایک نیکس پوائنٹ پہ جاتے ہیں تو ابھی جی ہم یہاں پہ آئیں ہیں کالام سے تھوڑا سا ننچی سائٹ پہ جانت پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کالام کا دریا ہے اور سنو فال ابھی بھی یہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ کالام کا وہ دریا ہے جو درمیوں میں اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر پاؤنڈ بھی رکھ لے تو اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کان گیا کان نہیں جیا لیکن اس ٹائم آپ دیکھیں اس کا پریشر کتنا سلو ہے لیکن پھر بھی اس کی آواز آ رہی ہے پھر بھی اس کی آواز آ رہی ہے شورن اور آ رہی ہے لیکن یہ دیکھیں بلکل سلو موشن میں ہی جا رہا ہے اور دیکھیں ہر طرف برف ہی برف ہے اور ایک دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہوں سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ ٹاپ پہ یہاں پہ بھی ہم آج سے چار پانچ سال پہ لے ہم ٹاپ پہ چڑے تھے میں اپنے کزنوں کے ساتھ یہاں پہ شڑا تھا اس ٹاپ پہ اس ٹاپ پہ بہت تیاری نظار ہے بہت تیاری جگہ یہاں پہ لیکن ابھی تو ناممکن ہے یہاں پہ جانا کیونکہ راستے بلکل بند ہو چکے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ صرف گرمیوں بھی بھی ہیں گرمیوں میں یہ انسان اوپر جا سکتا ہے تو سنو فال ابھی بھی ہو رہی ہے تو بہت سخت ٹھنڈ لگ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنے لئے یہ خریدی ہے ساتھ میں درم کوپی بھی لے لیا کیونکہ انتہائی ٹھنڈ ہے اور گلہ بھی خراب ہو رہا ہے یہ ٹھنڈی آوال لگ رہی ہے گلے کو تو ابھی اس وجہ سے ہمیں جو گرم کو پیاں ہو لینے پڑ گئی تو آئیں آگے جاتے ہیں تو ابھی ہم کالام کے بزار سے ہائیکنگ کرتے ہوئے اوپر پہاڑ کے اوپر سامنے شڑھ آئے ہیں اور بہت مشکل تھا اوپر چڑھنا کیونکہ جگہ بھی سلپ تھی برو پڑتی ہے تو جو مٹی ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے تو بڑے اتیاد کے ساتھ ابھی اوپر آئے ہیں اور ٹھنڈی آوال جا رہی ہے جان جب تھی گ ghz ہمیں بڑت رہی ہے ہو جو ہی ہیں ہر جگہ پہ برف یہ بڑی ہویا۔ سامنے سارے پہ دیکھیں ہر جگہ بڑی ہویا ہے ہر جگہ یہاں پہ دیکھیں اس طرف دیکھیں یہاں پہ بی ساری بڑی ہوئی ہے ابھی ہم اس سارے آنے کا مقال hosting یہاں پہarel کرزی ہیا تھا اس کال کا گھنیا ہے بات اللہی تھی جو ہم سے مچ ہو چکی ہے اور آج جو جی پریلی جیتا ہے اسے آج عنام دیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہاں پر اربعہ مقامی لوگوں کی کبڑی کھیلی جائے گی کبڑی جو آپ اس میں مل کے کھیلتے ہیں آپ نے وہ ہم نے بچوار میں بھی کھیلی ہوگی اور ابھی آئیں جاتے ہیں سامنے وہاں پر کبڑی ہونے والی ہے تو آئیں ابھی جاتے ہیں سامنے وہ دیکھتے ہیں کبڑی آجا بھائیrollا یہ کبڑی کاچین میں اللہ کا مہنے دیکھیں دونوے ٹی میرا اور دو منٹ کے اندر اندر اگر کبڑی کا مہنے پر سٹارٹے ہیں اگر میں آپ کو کوری کوڑی کیا پر کریں کبڑی کا مہنے پر سٹارٹ آنے والا ہے اور یہ دیکھیں piq یہ تیمیں کھٹی ہوئی ہیں ابھی یہ پر سٹارٹ ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں میچ کبرڈی کا یہ دیکھیں یہاں بھی کبرڈی میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ بندہ آیا ہے وہاں سے یہاں آیا ہے یہ بازی نہیں لے سکا یہ کوئستانی جو زبان ہے وہ ادھر بولی جا رہی ہے انہیں پشتو بھی آتی ہے اور یہاں پہ کوئستان کی زبان بولتے ہیں یہ بھی ایک بندہ وہاں کے ہے یہ ان کا کوچ ہے یہ ریڈ چیکٹ والا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پکڑا ہے گا تو اس ٹیم نے ایک بازی مار لیا ہے اور اس بھائی کو پکڑا لیا ہے ابھی اس ٹیم کا بندہ وہاں سے یہاں آ رہا ہے اب دیکھتے یہ یہاں پہ پکڑا جائے گا یا ٹیش کر کے بھاگ جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ جو چیلنجر ٹیم ہے وہ یہاں پہ جیت چکی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ تھوڑا سائے ہیں کیسے مفال بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں درخ کے پاس بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنی لیے آگ لگائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو بچے ہیں کیسے سنوائف کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ان کا زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے برف ہوتی ہے سنو فال بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ ان کا کچھ کام ہوتا ہے وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ بچے جو ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آگ لگا کر آپ نے یہاں پہ بیٹھنے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی ٹھنڈ ہے اور اس ٹیم یہ بچے بھی بیٹھیں ہیں تو آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے یہاں پہ اس لئے ہاتھ گھرم کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اچھا اور اب لوگوں کا گھر کھاں پہ ہے ادھر ہے آگے اچھا تو آپ کو بڑی ٹھنڈ لگی ہوئے خود کوپی کیوں نہیں پہ رہی گھرم کیوں نہیں رکھا خود کو ہاں آپ یہاں پہ کوئستانی زبان بولتے ہیں پشتو بھی آتی ہے اور زیادہ کوئستانی زبان بولی جاتی ہے تو یہ یہاں کے بچے ہیں اور یہ یہاں پہ کوئستانی زبان زبان زیادہ تر یہاں پہ بولی جاتی ہے اور بولتے بھی ہیں اور یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے بہت زیادہ تو ہم بھی تھوڑا یہاں بیٹھے ہیں تاکہ اپنے ہاتھ گرم کرنے اور تھوڑی سی ہمیں بھی ہیٹ مل جائے تو چلے آگے ملتے ہیں تو ابھی ہم نے یہاں سے آگے جانا تھا یہ راستہ کیا ہوا ہے مایوڈن جیل کی طرف پر سنو فال بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہاں پہ برف ہے تو یہاں پہ جانا ہمارا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے بنا ہم نے یہاں سے آگے بھی جانا تھا اور ہم اس طرف سے نیچے کی طرف کلام بزار سے نیچے کی طرف سے اوپر آئے ہوئے تو ابھی جو آگے جو راستہ ہے وہ بلکل بلاک ہے راستہ آگے بلکل بند ہے برباری کی وجہ سے تو ابھی بس ہم کچھی ٹائم میں پھر یہاں سے نیچے چلے جائیں تو ابھی اس ٹائم ہم آ چکے ہیں کلام کے اس دوسرے سائیڈ پہ آیا ہیں یہاں پہ دیکھتے اپڑے بڑے درخ ہیں دیار کے اور سنو فال جو ہے اس سائیڈ پہ بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے اور اس کا آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مزے کا انگیو ہے ہر جگہ ساری برف پڑی ہوئے ہیں یہ سارے جتنی بھی درخت ہیں یہ سارے دیار کے درخت ہیں اور لمعے میں دل و درخت ہوتے ہیں اور روڑوں پہ برف تو پڑی ہوئے ہیں لیکن لوکل گاڑیاں پھر بھی آ روی جا رہی ہیں لیکن سلپ نہیں ہو رہی گاڑی جو ہیں میں پھر سلپ نہیں ہو رہی اور زیادہ جو چھکیں آ روی جا رہی ہیں تو یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے کلام کا اور اگر آپ ہی اپنی فیمیز کے ساتھ آنا چاہتے تو لازمی آئیں اور سنو فال بھی انجوائے کر لیں گے اور بہت اچھا یہاں پہ ویدر بھی ہے اور یہ دیکھیں سارا تھوڑی سی اچھے کا سلپ ہے تو اس ٹیم ہم کلام میں گرین گارڈن کیمپنگ سائیڈ پہ آئے ہیں جو یہاں پہ سارے درخت ہیں اور انتہا ہائی خوبصورت یہاں پہ ویو ہے یہاں پہ ایک ساز لوگ کیمپ لگا کہ کیمپنگ کرتے ہیں یہاں پہ تو ابھی ہم اپنی ہوتل آ چکے ہیں انتہا ہائی خوبصورت یہ نظارہ لگ رہا ہے پہاوڑوں کے اوپر جو فوگ ہے اور یہ دیکھیں ہر جگہ بڑا پڑی ہوئی سنو فال ہو رہی ہے یہاں پہ تو ابھی ہم نے یہاں پہ سوچا ہے کہ ہمارا یہاں پہ سٹی تھا ٹو نیکس کا اور ہمارے کل یہاں پہ واپسی تھی لیکن ہم نے آج بس سوچا ہے کہ ہم آج ہی واپسی کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ تھا ٹھنڈ ہے اور جب ہمارا ایک مقصد تھا جو سنو فال دیکھنے کہ وہ تو پورا ہی ہو گیا میں امید نہیں تھی کہ ہم سنو فال دیکھ سکیں گے لیکن جب یہاں آئے ہیں تو سب آٹھے تو سنو فال ہو رہی تھی تو ہماراں مقصد بھی پورا ہو گیا سنو فال ہم نے دیکھ لیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ رات کو بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ یہاں تک کہ دو کمبل اور تین امی اوپر اور کمبل ڈالے ہوئے تھے ٹوٹل پانچ کمبل لیکن اس سے بھی ہمارا بزارہ نہیں ہو رہا تھا انتہائی ٹھنڈی رات کو اور بہت برا حال تھا ساری رات تو گلہ بھی خراب ہو رہا ہے ہوا اندر جا رہی ہے ٹھنڈی اس لئے ہم نے سوچے کہ بس آج واپسی کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ نہیں فل پیمنٹ کیتے لیکن یہ ہوتل والے کافی اچھے ہیں ہوتل والے کیونکھ انہوں نے ہمیں بکایا پیمنٹ تھی وہ واپس کر دیا تو ابھی ہم یہاں سے نکل کے جائیں گے اپنے پشاو اور اپنے گھاب تو ابھی ہم جائیں اندر ابھی اندر جا کے اپنی پیکنگ کرتے ہیں پیکنگ کر کے پھر گاڑی نکال کے انشاءاللہ یہاں سے جاتے اپنے شہر اپنے پشاو یہاں سے ملت ہے μیارڈ اپنے پین موسیقی موسیقی اب ہم گراری میں ڈرائیو کر رہے ہیں اور جارے ہیں اپنے پشاور کی طرف راستے میں ھو کلام سنو فالت ادر آگے کلام سے چونی چھئے راستے پر بھی آمائے گئے یا کبھی زیادہ بارش رہی ہے تو ابھی ہم جارے ہیں پشاور کی طرف تو انشاء اللہ جلدی بشاہ رو بانجے لئے